بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبالک ہو اور آج جو ہے میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ڈائیٹ پلان شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ سب کچھ کھا کے بھی تو رمضان میں تقریباً 8 سے 10 کلو وزن جو ہے آسانی سے کم کر سکیں گے یہ جو ہے میرا پرسنل ڈائیٹ پلان ہے جو کہ میں خود بھی فالو کرتی ہوں اور آپ سب کے ساتھ بھی میں اس کو شیئر کر رہی ہوں آپ سب اس کو جب ٹرائے کریں گے تو ریزلٹس آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا کومنٹس میں کہ آپ کو جو ہے وہ کتنا اس سے فائدہ ہوا اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ اس سے کتنا کم ہوا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو سب سے مین بات ہے وہ ہے پکا ارادہ آپ نے پکا ارادہ کر لینا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا ویٹ کم کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ویٹ بڑھانا تو بہت اسانا لیکن اس کو کم کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل کام ہے تو آپ جو ہے وہ سب سے پہلے پکا ارادہ آپ نے کرنے ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے صبح اٹھ کے وش روم جوز کرنے کے بعد آپ نے اپنا ویٹ چیک کرنا ہے اور یہ کام آپ نے ہر روز کرنا ہے ساریکی ٹائم جب آپ اٹھیں آپ نے وش روم جوز کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنا ویٹ چیک کرنا ہے اور ہر صبح آپ نے یہی کام کرنا ہے تاکہ آپ کو اس سے پتر چلے گا کہ آپ کا وزن کم ہو رہے یا نہیں ہو رہے تو چلیے میں آپ کے ساتھ اپنا رائٹ پلان شیئر کرتی ہوں جس کو آپ جو ہے وہ جب اپلائی کریں کہ نہ تو بہت امیزنگ ریزرلٹ آپ کو ملنے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سہری کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مسنا ہو میں بہت سے پوائنٹس دینے والی ہوں تو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے یہاں میں نے سب کچھ لے کے رکھ لیا سہری میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اٹھتے ساتھ ہی آپ نے ایک گلاس پانی پی لینا ہے نارمل ٹمپریچر پر جو پانی ہوتا ہے تازہ پانی وہ آپ نے لے لینا ہے یا نیم گرم لے 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 تو زیادہ بہتر ہے تو اس کے آدھے گھنٹ کے بعد آپ نے سہری کرنا ہے اس میں آپ کیا لے سکتے ہیں پہلا اپشن کیا ہے پہلا اپشن میں آپ لے سکتے ہیں دو انڈے وہ ابلے گئے ہوں یا اوملیٹ زیادہ سر ہی سبزیاں ڈال کے آپ بنا لیں تو یہ آپ کی اپنی چوانے سے آپ ابلہ گھوہ انڈا کھاتی ہیں یا اوملیٹ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے دو بریڈ دو بریڈ آپ لے سکتے ہیں برون پریڈ ہوں یا وائٹ پریڈ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر چائے تو ظاہر ہے ہم نے پینی ہی ہوتی ہے چائے کی بغیر ہمارا غزارہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ چائے بھی لے سکتے ہیں ایک اپ چائے بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن بغیر چینی کے ہونی چاہیے چینی اس میں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے پلس آپ نے کوئی بھی فروٹ یا دو خجور لے لینے ہے خجور کا اپشن میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ خجور تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے رمضان میں تو آپ یہاں پہ دو خجوریں لے سکتے ہیں تو نیکسٹ جو دوسرا اپشن ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے ویسی آپ نے پانی لینا ہے اس کے بعد آپ نے دو انڈے لینا ہے اگر آپ بریٹ نہیں کھانا چاہتے تو آپ یہاں پہ آدھی روٹی لے لیجئے یعنی کہ آپ نارمل جتنی روٹی کھاتے ہیں اس کا ہاف کر لیجئے یا جب آپ روٹی بناتے ہیں تو وہ پیڑا ہاف کر لیجئے تو آپ ایک روٹی بنا لیجئے تو آپ اس کے ساتھ ایک روٹی آدھی کھا سکتے ہیں اور وہ روٹی اگر ہمارا روز جو ہے وہ سوکھی بھی روٹی کھانے کا دل نہیں کرتا تو ہم جو اس کو پراتھا بھی بنا سکتے ہیں لیکن پراتھا آپ نے صرف مکھن یا دیسی گی کے ساتھ ہی بنانا ہے اور وہ بھی صرف ایک کھانے کا چمچ آپ نے لینا ہے ایک کھانے کا چمچ آپ مکھن یا دیسی گی لے سکتے ہیں اور اس کو اوپر سے گریز کر لیں کیا بھی چھوٹم بھول centre آپ واپہ کھھہ ساتھ دہی م�로 dra ignorant کیا ابuedین تیخ فرکر روٹ ملتے ہیں دہی دہی ملتے ہیں 53 ڈیوٹ اللہ فراغ اور اندبوڑکا ہے چھوٹ تو سالن کھاٹم لوڈدھن، بھول اسérer کھانہ ملتے ہیں آپ سے ملوئے اکیئے پڑھنے لیں ایک کے اوپشن پر خوضہ ملوئے ملے پڑھیں واپشن اپنے اپڑا کے ساتھ کیلہ آپ سے زرہی کوئی مشکلات کیونکتے سیڈز جو تخم بلنگا ہوتا ہے وہ رات کو آپ بگو کے رکھ لیجئے اور وہ بھی اس میں شامل کر لیجئے تو یہ آپ کا ایک ہیلڈی سا جو ہے وہ کھانا بن جائے گا سیری آپ کے اچھے سے ہو جائے گی بلاس آپ چاہیے بھی ساتھ لے سکتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو جتنے بھی آپشن دیئے ہیں چار آپشن جے بہت ہی ہیلڈی آپشن ہے اور آپ جو ہے وہ اسے کھا کے تو بلکل بھی بوک محسوس نہیں کریں گے بلکل اچھے سے آپ کا پیٹ جو ہے وہ بات جائے گا اور آپ کا وزن بھی اس سے یقیناً کم ہوگا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سیری کر کے تو سو نہیں جانا آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ نے واک کرنی ہے پندرہ سے بیس منٹ آپ قرآن پاک کی تلاوت لگا لیجئے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور ساتھ میں واک کرتے رہیے تو اس طرح سے آپ کو سواب میں ملے گا اور آپ کی واک بھی ہو جائے گی ویٹ بھی کم ہوگا تو پندرہ سے بیس منٹ آپ نے واک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے بیٹ کے پر جانا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ والی جو ہے سائر کی ساری جو میں نے روٹین بتائی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی اور رائٹنگ تو میری بہت گنتی ہے لیکن امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ جو ہے وہ سکرین شورٹ بھی یہاں سے لے لیجئے تو پھر ہم افتاری کی طرف چلتے ہیں نیکس جو ہے یہاں پہ بات کر لیتے ہیں افتاری کی تو افتاری میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ ذرا میں لکھتی ہونا تو یہ ٹیڑا میڑا سا ہو جاتا ہے تو اس کو ذرا آوائیڈ کیجئے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ فرسٹ آپشن کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو خجور کے ساتھ روزہ افتار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے تازہ پانی آپ نے لینا ہے تو اس کے بعد آپیں فرویٹ چرٹ یا چنہ چرٹ لے لینا ہے لیکن چنہ چرٹ میں آلو نہیں ہونے چاہیے آلو کو آپ نے پروپرلی آوائیڈ کرنا ہے تو فرویٹ چرٹ آپ بنائی جیے بغیر کریم کے وہ آپ کھا سکتے ہیں چنہ چرٹ بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ دعی ڈا لیجئے لیکن اس میں آلو نہیں ہونا چاہیے پلیس بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ روز پکوڑے کھائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے ایک دن آپ کھا لیجئے تو ایک دن اس کو آورٹ کیجئے یا آپ ایک سموسا لے سکتے ہیں لیکن سموسا بھی بیکڈ ہونا چاہیے اور پکوڑے جو ہیں وہ آپ آلو کے بجائے جو ہیں وہ پیاس کے بالک کے یا بہنگن وغیرہ کے سبزیوں کے یعنی پکوڑے جو ہے وہ آپ استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کھا سکتے ہیں لیکن ہیلتی آپشن میں آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ جو سبزیوں کے پکوڑے کھائیے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا تو اس کے علاوہ جو ہے وہ نیکسٹ اوپشن پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نیکسٹ اوپشن جو ہے وہ آپ نے ایک ڈرنک پنا لیں ایک دن آپ یہ والا کیجئے ایک دن آپ روٹ چارٹ لے لیجئے ایک دن آپ چنہ چارٹ لے لیجئے اور تھرڈے جو ہے آپ نے یہ ڈرنک پنا لینے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پالک کے پانچ چھے پتے لے لینے اس کے بعد آپ نے پودینے کے دس سے بارہ پتے یا وہ جو اوپر اس کے کمپلیں ہوتی ہیں وہ والی پانچ چھے آپ لے سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں آپ پانچ سے چھے سٹوبری اگر ہے تو وہ شامل کر لیجئے آدھا ایپل اس میں شامل کر لیجئے دو کجوری شامل کر لیجئے تو یہ آپ کا بہت ایک پاورفل سا جو ہے وہ ڈرنک پانچ جگہ چکندر اگر آپ کی پاس ہے تو آپ لا سکتے ہیں افورٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ تھوڑا سا شامل کر لیجئے تو آپ نے اس کو چھاننا نہیں آپ نے اس کو ایسے ہی پی لینا ہے اس کے اندر ہی ہونے چاہیے تو آپ نے ایسے ہی اس ڈرنک کو پینا ہے تو یہ آپ کی بھوک کو جو ہے وہ تقریباً آدھا تو ختم کر دے گی تو اس ڈرنک کو پینے سے پہلے بھی آپ نے نارمل جو ہے وہ پہلے خجور سے روزہ افتار کرنا پھر اس کے بعد آپ نے یہ والی ڈرنک پی لینا ہے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھئے اور پھر ہم چلتے ہیں اپنے ڈنر کی طرف ہم نے ڈنر کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ میری ساری باتیں اچھے سے سمجھا رہی ہوں گی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتے ہیں لیکن اس کو پورا ضرور واج کیجئے گا تاکہ کوئی آپشن جو ہے وہ رہے نہیں تو اب چلتے ہیں اپنے ڈنر کی طرف آپ چھو ہے وہ اس کا سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں تو جی چلتے ہیں آپ اپنے جو ہے ڈنر کی طرف تو ڈنر میں آپ نے جو بھی آپ کی گھر میں سالن بننا ہے وہ سالن آپ نے لے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے آدھی روٹی لینی ہے اور سیلڈ سلاد جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ سا لینا ہے زیادہ سار سلاد آپ نے لینا ہے آدھی روٹی تاکہ آپ کی بھوک جو ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے تو سالن میں بھی اگر آپ کی گھر میں چکن بنا ہے تو چکن میں آپ تھوڑا سا اس کا سالن شوربہ لے لیجئے اور دو آپ میڈیوم سائز کی بوٹیاں لے سکتے ہیں تو نیکسٹ اگر آپ کی گھر میں دال بنی ہے تو دال میں آپ جو ہے وہ ساتھ کھانے کے چمچ دال جو ہیں وہ لے سکتے ہیں دال آپ نے اسے زیادہ نہیں لینی ساتھ کھانے کے چمچ دال آپ ڈالیجئے اور اس کے ساتھ آپ آدھی روٹی تو آرام سے کھالیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے سیلڈ ضرور لینا ہے نیکسٹ ہمارے گھر میں چاول بھی بنتے ہیں بریانی بھی بنتی ہے تو آپ جو ہے وہ چاول کتنا لے سکتے ہیں چاول بھی آپ نے چھے سے ساتھ کھانے کے چمچ دال بار کی لے لینے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ نے اس میں آلو ڈالے ہیں تو ایک انڈا سائز آلو جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور آپ نے ایک اٹھیلی سائز بوٹی لینی ہے یعنی کہ دو میڈیوم سائز کی بوٹیاں آپ اس میں لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ رائیتہ استعمال کیجئے ڈیر ساری سبزیوں کے ساتھ یا سیلیڈ استعمال کا لیجئے تو اس طرح سے آپ کا یہ جو ہے ڈینر بھی بہت ہیلڈی سا ہو جائے گا آپ کا پیٹ بلکل اچھے سے بھر جائے گا یہ اتنا کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنے زیادہ اپشن دے رہی ہوں اس میں سب کچھ شامل ہے یہ سب کچھ آپ کھائیں گے پھر بھی آپ کا ویٹ کم ہوگا تو آپ پھر مجھے دعائیں ضرور دیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کا ویٹ کتنا کم ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پچی سے تیس منٹ واک کرنی ہے یا آپ کم بھی کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کر لیجئے ویسے بھی اگر ہم ترابی وغیرہ پڑتے ہیں تو اس میں ہماری اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے لیکن واک آپ نے ضرور کرنی ہے پچی سے تیس منٹ اگر آدھا گھنڈا واک کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے ویٹ روزانہ ضرور چیک کرنا ہے اور آپ نے اپنا ارادہ جو ہے وہ پکا رکھنا ہے تو نیکسٹ اگلے آپشن کی طرف چلتے ہیں سکرین شارڈ آپ اس کے لے سکتے ہیں نیکسٹ جو مین چیز ہے وہ ہے پانی پانی آپ نے کتنا پینا ہے سیری سے لے کے افتاری تک افتار سے لے کے سیری تک آپ نے دو لیٹر پانی تو پینا ہی پینا ہے بارہ سے سولہ گلاس پانی آپ نے پینا ہی پینا ہے اور پانی بھی آپ نے نورمل نہیں لینا آپ نے ڈیٹاکس وارٹر ہی لینا ہے تو اس میں آپ پہلے دن کیا کیجئے کہ نیم گرم پانی لیجئے افتاری سے پہلے آپ ایک جگ بھر کے رکھ لیجئے اس میں آپ نیم گرم پانی ڈال لیا اور اس میں پدینہ اور لیمو ڈال دیجئے لیمو کو تھوڑا سا آپ نے چوڑ لیجئے اور باقی جو ہے وہ اس کے چلکی بھی اس کے اندر ہی ڈال دیجئے پورا لیمو یعنی اس کے اندر ہی ڈال دیجئے نیکسٹ ہے آپ پدینی کے ساتھ درک استعمال کر سکتے ہیں اور پھر تیسرے دن پدینے کے ساتھ آپ درچینی استعمال کر لیجئے اور اس سے اگلے دن پدینے کے ساتھ آپ کیرہ استعمال کر سکتے ہیں جتنے جتنے آپشن جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو آپ نے پانی ضرور پینا ہے اور ڈیٹاکس وارٹر بنا کے ہی پینا ہے پودینہ جو ہے وہ آپ نے روز ضرور شامل کرنا ہے پودینہ جو ہے وہ آپ کے میٹابولیزم کو فاسٹ کرے گا اور ویٹ لاز کے پلان میں جو ہے پانی سب سے نمائی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ پانی کے بغیر آپ کا ویٹ بلکل بھی نہیں کام ہونے والا اگر آپ پانی نہیں پینے گے تو آپ کا ویٹ بلکل بھی کام نہیں ہونے والا ہوگا لیکن بیسے نہیں ہوگا جیسے پانی پینے کے ساتھ آپ کا ویٹ کم ہوگا پانی آپ نے لازمی پینا ہے تو نیکسٹ آپشن میں آپ کو دیتی ہوں نیکسٹ اور لاشٹ ٹھنگ جو ہے وہ آپ نے رات کو نائی ڈرنک ضرور لینی ہے جب آپ نماز ویرہ سے فارح ہو جائیں واک اپنی مقامل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ڈرنک لے لینی ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے اس میں آپ نے گرین ٹی لے لینی ہے کیا وہ لے لینا ہے اس میں آپ سبز پتی تھوڑی سی ڈالیجئے اس میں آپ جب پودینہ شامل کر سکتے ہیں درچینی ڈال لیجئے تھوڑا سا ادرک بھی اگر آپ چاہیں تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں ایک دن آپ نے ایک ڈیونٹی لینی ہے اور نیکسٹ ہے آپ نے لینا ہے دودھ کیونکہ ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمارے جسم کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے اگر ہم اس میں ہیلڈی ڈائیٹ نہیں لیں گے تو ہمارے جسم کمزور ہو جائے گا ہماری قوت مدافع کام ہو جائے گی تو نیکسٹ ہے آپ نے دودھ لینا ہے اور دودھ چکنا ہی کے بغیر ہونا چاہیے لو فیٹ ملک آپ نے لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دودھ کو بال کے رکھ دینا ہے اور جب اس کے اوپر ملائی جو ہے وہ آج ہے تو ملائی اٹھا کے تو آپ نے دودھ لینا ہے اور اس میں آپ ایک چٹکی جو ہے وہ حلدی ڈال لیجئے کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ پروسس میں ہوتا ہے تو ہم ویڈ لوز کر رہے ہیں تو ہمارے جسم کو کہیں نہ کہیں ریپیرنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے حلدی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ اس میں ایک چٹکی حلدی ڈال لیجئے تو حلدی والا دودھ آپ نے لے لینا ہے ایک دن گرین ٹی آپ نے لینی ہے ایک دن آپ نے دودھ لے لینا ہے حلدی والا تو میں نے جو ہے وہ جتنے بھی میرے ذہن میں آپشن تھے وہ میں نے سارے آپ کو بتا دی اور اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ آپ کومنٹس میں مجھ سے ضرور پوچھے گا تو یہ تھا میرا سارا ڈائٹ پلان اور اس کو آپ فالو کیجئے فالو کرنے کے بعد آپ مجھے ریزلٹس ضرور بتائیے گا تو میں نے یہ سارا لکھا بھی اردو میں ہے تاکہ سب کو سمجھ آج ہے جو کہ انگلیش پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی اس کو اچھے سے سمجھ لیں تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو فائدہ ہوا تو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کومنٹس میں کہ آپ جو ہے وہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو دل کرے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھے اچھی سی ٹپس اور آئیڈیاز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ